اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریپورٹرز آن سکرین میں ہونی گینا شاہین ناظرین سو موٹو کا فیصلہ تین چار سے آیا ہے بینچ میں سات میں امران تھے پنامہ فیصلہ اس کی مثال ہے دوسری طرف وزیراعظم پاکستان شہباز شریف پی اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہو چکے ہیں اور انہوں نے پارلیمنٹ میں امران خان کو فراڈیا قرار دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جب تک امران خان معافی نہیں مانگتے تب تک امران خان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں کی جائے گی ناظرین وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ سپریم کورٹ کا یہ جو سو موٹو کا فیصلہ تھا یہ تین چار سے آیا ہے ملک میں قانونی اور آئینی معاملات جو ہیں ان کو زیرے بحث لانا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ ملک کو آگے کیسے بڑھایا جائے ناظرین اس سب پر آج کی سیڑوں میں بات کرتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں ڈیلی دن کے ایڈیٹر اور دن ٹی وی کے بیورو شریف امتاز بھٹی صاحب بھٹی صاحب وزیراعظم کا جو آج کا خطاب تھا اس کی ٹائمنگ اس کے مقاصد کیا تھے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے کیا نتائج سامنے آ سکتے ہیں دیکھیں جی آپ نے کہا کہ شباز شریف صاحب کا جو پرائم نسٹر کا خطاب ہے ایوان کے اندر آج کا اس کی ٹائمنگ مقاصد اور نتائج کیا ہوں گے سوال یہ ہے کہ بل آخر میاں شباز شریف کو ایوان کے اندر کھڑے ہونا پڑا انہوں نے اپنے کوئر ایک وجد تاریخ کیا جو ان کا خاصہ ہے جذباتی اور وہ اس میں انگلی شنگلی بھی لاتے ہوتے ہیں اور پھر انہوں نے اننونس کیا کہ جناب یہ جو اس کی کچھ ہونا چاہیے عمران خان کا بھی اور پھر یہ ایک چار تین کا فیصلہ تھا اور چار تین کے فیصلے سے جو ہے وہ سو موٹو کا فیصلہ آیا اور پارلیمیٹ جو ہے ملک کی سیاسی صورتحال کے اوپر بیعث کرے اور سیاسی و قانونی آئینی جو صورتحال ہے اس میں وہ عدالت کے سو موٹو معاملہ جو ہے وہ بھی لانا چاہتے ہیں دیکھیں اپیرنٹلی میاں شباز شریف نے پرائیم سٹر بننے کی کوشش کی ہے اور بنتے بنتے رہ گئے ہیں پرائیم سٹر وہ بنتے اگر وہ کہتے کہ جناب آپ اپنے کام کریں جناب چیف جسٹس بندیال صاحب اور ہمیں اپنا کام کرنے دیں یہ فیصلہ جو ہے آپ کا وہ اس طرح سے نہیں چار تین کا ہے بلکہ سو موٹو رییکٹ ہو چکے آپ دوبارہ عدالت لگا کے بیٹھے ہیں تو اس طرح کی چیزیں وہ کر سکتے تھے مگر انہوں نے نہیں کیا انہوں نے کہا یہ فراڈیا ہے لنگڑا ہے اب آپ دیکھیں اس کو جو مرضی آپ کہتے رہے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں فاطراللکل ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی لنگڑا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی یہ فتنہ ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں بیرونی ایجنٹ ہے کوئی کہتے ہیں یہ اوڈی ایجنٹ ہے اب آپ اس کو جو مرضی کہتے رہے ہیں وہ ہے تو ہے ہے تو صحیح مدلب جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے آپ کو اس کا پلٹیکل توڑ کرنا ہے اس کا کوئی روڈ میپ شباہ شریف نہیں دے سکے ہیں تھوڑی بہت آنکھیں شاہ کے عدالت کو دکھائی ہیں تھوڑی بہت عمران خان کو دکھائی ہیں مگر کوئی ڈیسائسیو ایکشن جو ہے وہ انونس نہیں کر سکے ہیں اور البتہ انہوں نے ایک یہ ضرور کہا کہ پہلے یہ معافی مانگے اس کے بعد بات کریں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ معافی کس بات کی مانگے آئین اور قانون کا مضاقہ اتاڑے پولس حالے روز گھٹ رہے ہیں آپ تو دیکھیں یہ انونس کرتے کہ جی ایجیکٹیو کے جو مقدمات پولس فورس نے اس کے خلاف بنائے ہیں وہ میرٹ کے اوپر مبنی ہیں ان کے اوپر پوری کاروائی ہوگی اور کاروائی جو ان کو پولس والوں کو مرا گیا ہے جن جن کو نقصان پہنچا ہے خون باہا ہے اس کا پورا حساب ان سے لیا جائے گا تو دیکھیں میں نہیں سمجھتا لوگ اسے بڑی توقع لگا کے بیٹھے ہیں کہ شباہ شریف نے کوئی کمال کر دیا ہے مقاصر تو بڑے کلیئر ہنگی ٹائمنگ جو ہے چونکہ ادھر کوٹ میں چلنا تھا معاملہ تو ادھر انہوں نے پارلی میرٹ والا انہوں نے بیسیکلی مماسلت ہے جی جب وہ دھرنا ہوا تھا تو اصولی زرداری کی تجویز پر اندر انہوں نے پارلی میرٹ کا مشترکہ علاقہ بلا لیا تھا تو ابھی چونکہ ادھر تھریٹ اس وقت باہر دھرنے سے تھا تو اس وقت تھریٹ یہ فیل کر رہے تھے سپریم کورٹ سے تو ادھر انہوں نے پارلی میرٹ کا علاقہ بلا لیا یہ بڑی اچھی بات ہے کوئی بری بات نہیں ہے پارلی میرٹ کے اندر چیزوں کو ڈسکس ہونا چاہیے اور اس کے جو پوزیٹیو نیگٹیو آسپیکٹس ہیں وہ سارے سامنے آنے چاہیے عدلیہ کا معاملہ بھی ڈسکس ہونا چاہیے اور چیف جیسٹس کا سٹو موٹو کا اختیار جو ہے وہ کس ساتھ تک ہونا چاہیے یہ بھی ضرور ڈسکس ہونا چاہیے مگر بات یہ ہے کہ یہ جو ٹائمنگ ہے یہ تو سپریم کورٹ کے حوالے سے ہے کہ وہاں پہ کیس لگا ہے دوسری بات یہ کہ جو مقاصد ہیں وہ صاف ظاہر ہے کہ یہ الیکشن کو آگے لے کر جانا ہے آپ دیکھیں ایک بڑی ٹیکنیکل بات ہے کہ پی ٹی آئی کل یہ کہہ رہی تھی مثلا شیخ رشید پی ٹی آئی کے تعدیش شیخ رشید اور کچھ لوگ پی ٹی آئی کے وی سٹیٹمنٹ دے رہے تھے کہ الیکشن تھوڑا بہت آگے ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے مگر آج چیف جسٹس بندیال صاحب جو ہیں وہ بزید ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جلدبازی میں جو ہے وہ فیصلہ لیا اور اس کو الیکشن کو آگے لے گئے اور الیکشن تو نوے دن کے اندر ہی ہونا ہے اب بات یہ ہے کہ جو جسٹس مندو خیل ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نوے دن میں تو اب ہو ہی نہیں سکتا اب نوے دن والی کہانی تو ختم ہو گئی اب اگر آپ حکم دے بھی دیتے ہیں تو نوے دن میں الیکشن نہیں ہو سکتا اس کی پراپر تیاری ہوتی ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں اب پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اور گورنمنٹ الگ الگ اگر پارٹی بنتی ہیں یا سیاسی جماعتیں پارٹی بنتی ہیں تو کچھ چیزیں اور کھلیں گی اور جب الیکشن کمیشن کل وہ ڈیٹیل میٹنگز کی جو ہے وہ سامنے رکھے گا تو وہ بھی چیزیں سامنے آئیں گی مگر پرائیم نیسٹر جو ہے ان سے جو مدہ ہو سکتا ہے جی نون لیگ والے جو سپورٹر ہیں اور ورکر ہیں وہ بڑے خوش ہوں گے کہ دیکھا پھر آخر چاچو وزیراعظم بن گیا میرے خیال میں وہ وزیراعظم نہیں انہوں نے یہ درور کہا کہ جی آسم منیر صاحب یہ وہ بات ہے جو آج سے میں تو آپ کو ویڈیوز کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ پچھلے اپرل سے ہم شروع ہوئے ہیں کہ بھائی یہ معاملہ ہے یہ اپرل مارچ آگیا یعنی گیارہ مہینے گیارہ مہینے میں آپ ان کو خیال آیا ہے کہ جنرل آسم منیر صاحب جو ہے نا وہ بڑے کمپیٹنٹ تھے اس لیے میں نے لگایا تھا اور بھائی تم سیڈی بات کرو وہاں پہ کھڑے ہو کے کہ یہ پارلیمنٹ اور چیف جسس کو بقاعدہ مخاطب کر کے آپ کہیں کہ جناب علی اگر آپ کی عزت ہے آپ کا اعترام ہے جو کہ یقیناً ہے عدلیہ کا تو جو باقی ادارے ہیں آپ کا کانسٹوشن تو یہ بھی کہتا ہے کہ فوج کے اوپر بات نہیں ہو سکتی تو پھر کس حیثیت میں پی ٹی آئی سارا کچھ کر رہی ہے مگر وہ صرف یہ کہ بارک ایف چلیں جی یہ ان کی پالیسی ہے پارٹی پالیسی ہم کون ہوتے ہیں ہم تو اپنا بیان کر سکتے ہیں جو انیلسز ہے تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے بین بین بہت اگریسیو شارٹ نہیں کھیلی ہے اچھا بڑی صاحب حکومت نے تو بات چیت کرنے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ جب تک عمران خان معافی نہیں مانگتے تب تک کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں کی جائے گی اب پارلیمنٹ جو ہے وہ عدلیہ کی جو معاملات ہیں ان کا پوسٹ موٹم کرے گی آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سارے معاملات کہاں جا کر رکیں گے دیکھیں معاملات کہاں پہ جا کر رکنے بڑے سٹیک ہولڈرز کون سے ہیں پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر پہلا بڑا سٹیک ہولڈر جو ہے وہ آپ کی پارلیمنٹ ہے سیاستدان ہیں سیاسی جماعتیں ہیں اس کے اندر اور دوسرا بڑا سٹیک ہولڈر جو ہے وہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے فوج ہے تیسا بڑا سٹیک ہولڈر آپ کی یوڈیشری ہے اور چوتھا بڑا سٹیک ہولڈر آپ کی بیروکریسی ہے اور پانچ میں چھوٹا سا جو ہے وہ میڈیا بھی ہے تو اور باقی جو تاجر برادری ہے وہ ہو گئی تو دیکھیں جو فیصلہ ساز ہے نا فیصلہ ساز کسی کے آتھ میں کچھ رہا نہیں ہے مثال کے طور پہ اگر گورنمنٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ فوری الیکشن کروائیں تو فوری الیکشن کے لیے نہ ابھی تک آئی ایم ایف ڈیل ہوئی ہے نہ کوئی ریلیف گورنمنٹ دے سکی ہے جب سے ہی سال ہو گیا ہے گورنمنٹ سنبھالے ہوئے ان کو اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی اچھا پھر عمران کی یہ ایک فتح ہو جائے گی کہ جی ایک اس کو ایجی بھی آصل ہو جائے گا کہ جی میں نے الیکشن لے لیے ہیں تو اس لیے گورنمنٹ کے پاس یہ آپشن نہیں ہے اسی طرح فوج جو ہے وہ اپنی سابقہ قیادت کی بے وکوفیوں اور غلط پالیسیز کے نتیجے میں بہت زیادہ ایکسپوز ہو گئی اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی اور جنرل باجوہ کے جو فیصلے تھے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ باؤنس ہو گئے مثال کے طور پہ ایک وہ یہ کہتا ہے جی کہ ہم ساری چیزیں ٹھیک کر دیں گے معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی پاکستان بھی ٹھیک ہو جائے گا بس یہ جو ہے نا ان کو ہم نکال دیں تو وہ نہیں ہو سکا نہ معیشت ٹھیک کر سکے کیونکہ معیشت کا پتہ نہیں تھا نہ پاکستان ٹھیک کر سکے کیونکہ یہ ان کا کام نہیں تھا اور نہ ہی جو ہے وہ انسلجنسی دوبارہ جو ہے وہ واپس لے آئے وہ اس کے اوپر بھی کوئی ویجنری فیصلہ نہیں کر سکے تو دیکھیں یہ بیسیکلی ہوتا ہے کہ آپ کتنے دور بین ہیں کتنے دور تک دیکھ کر آپ فیصلے کرتے ہیں یہ ناک سے آگے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے وہ جنرل تارک کی میں اس بات سے سو فیصد متفق ہوں باقی ساتھی باتوں سے مجھے اختلاف ہوتا ہے کہ یہ ایک بلو ایوریج آدمی تھا جو ڈی جی آئی سائی تھا اور باجوہ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ایوریج تھا تو باس یہ سوٹتے آلہ جی فوج جو ہے وہ اس وقت بلکل کونے خدرے میں لگی ہوئی ہے اور اس کے اوپر بیجا تنقید بھی جاری ہے اب تو بیجا تنقید کا جواب بھی اس طرح سے نہیں دیا جارہا جو پچھلی دفعہ جو ہے نا وہ برحق تنقید کا جو کے نتیجے میں جو کچھ ہوتا تھا یہ وہ بھی نہیں کہا رہا جی دیکھیں وہ میڈیا میں بھی اس طرح سے نہیں آ رہے تو وہ تو اپنی جان چھڑوا رہے ہیں کہ اپنے جو پچھلے لوگوں کے گناہ ہیں وہ کسی طرح ختم کروائے جائیں تو باقی رہ گئی عدلیہ عدلیہ جو ہے وہ ایکسپوز ہو گئی ایکسٹرا ایکسپوز ہو گئی ہے جس میں سب سے بڑا معاملہ جو ہے وہ بینچ سازی کا ہے سو موٹو کے اوپر جو ہے اور ٹیلٹ ہے ججز کا جو واضح طور پر یوڈیشری جو ہے وہ بڑی کمپوزڈ ہوتی ہے اس میں کسی سیاسی جماعت کو اگر آپ بیٹھے ہوئے ایک سیاسی جماعت کی آپ کے ریمارکس جو ہیں وہ کیمپین کر رہے ہیں تو وہ ریمارکس آپ کو نہیں دینے چاہیے آپ کو فیصلے دینے چاہیے آپ کے فیصلے بولنے چاہیے ججز بولنا شروع ہو گئے اور آپس میں بھی بولنا شروع ہو گئے تو یہ ایک عدلیہ کی بھی وہ ساکھ نہیں رہی ہے اور اگر کوئی حکم جاری کریں گے تو پتہ نہیں اس کے جو سیاسی نتائج ہیں وہ کیا ہوں گے تو یہ دیکھیں رکیں گے کہاں پہ رکیں گے تو وہاں جا کے جہاں پہ کوئی روکنے والا ہو یہاں پہ تو سارے اپنی شارٹس کھیل رہے ہیں اور وہ آگے جاتے جا رہی ہیں اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہورا ہے گھڑماس ہے گھڑماس میں کسی کو نہیں پتا یہ گھڑماس ہے کیوں اس پہ ایک الگ ہم جو ہے نا وہ کریں گے کہ گھڑماس کے پیچھے کیا ہے اور اس کے آگے کیا بنے گا بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہماری آرڈینس کو اپ ڈیٹ کیا ناظرین یہ تھی ابھی تک کیا اپ ڈیٹ ویڈیو جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی مزید انفارمیشن اور اپ ڈیٹ ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ریپورٹرز آن سکرین سبسکرائب کریں